اسلام علیکم دوستو کیا حل چال ہے آپ کٹھا کے ٹیکنیکل بندے بھی آپ کا میز بان محمد عاصف حفظل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وی ایم وی ایر فورٹین میرے پاس چونکہ پڑا ہوئے تو میں اس کو انسٹال کرتا ہوں اور اس میں ہم نے ایک لیب جو ہے وہ کنفیگر کرنی ہے اور اس لیب کے اندر ہم جو ہے ایک سرور وینڈوز سرور دوزار آٹھ جو ہے اسے انسٹال کر لیں گے ایز سرور کے طور پر جو ہے اور وینڈوز ایکس پی کو ہم جو ہے وہ ایز ایک لائن کے طور پر انسٹال کر کے اور آج کے لیکچر کے اندر ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں تو دوستو جو آپ کو سوفٹر چاہیے یہاں پہ وہ تین سوفٹر ہیں یہ میرے پاس یہاں پہ تین سوفٹر پڑے ہوئے ہیں ایک آپ کو وی ایم ویر چاہیے یہ آپ کی ورشل مشین سوفٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کی ایکچول وینڈوز کے اوپر جو ہے آپ کو ملٹیپل وینڈوز جو ہے وہ انسٹال کرنے کی آپشن دیتا ہے یعنی ورشل مشین کے اندر جو ہے وینڈوز انسٹال کرنے کی آپشن دیتا ہے آپ اس سوفٹر کو اسی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کی یہ ایک مین مشین ہے جو کہ ایکچول ہارڈویر آپ پہ جو ہے تو اس کے اندر وہ ورشل مشین کریئٹ کر دے گا یعنی وہ ایکچول مشین تو نہیں ہوں گی فیزیکل مشین تو نہیں ہوں گی لیکن ایکچولی وہ ایک پورے پورے کمپیوٹرز یا پوری پوری مشینز ہوں گی تو یہ اس کا مین کام ہے آپ کے وی ایم ویر کرد ہوئے ہیں ایک سرور اور ایک کلائنٹ ہوگا اور پھر ہم اس کے بعد ان دونوں کی کنیکٹیوٹی چیک کریں گے تو دوستو اب ہمارے پاس جو ہے وی ایم ویر جو ہے ہمارے پاس یہ انسال ہو چکا ہوئا ہے دیسٹاپ ہمارے پاس یہ پڑا ہوئے اب ہم اس کو جو ہے وہ رن کر لیتی ہیں اور رن کر کے بعد پھر اس میں ہے وہ دو ورشل مشین کےکریئٹ کریں ایک ورشل مشین ہم جو ہے وہ اپنے وینٹوز ایکس بھی کے لیے کیریئٹ کریں اور ایک جو ہے وہ ہم اپنی وینڈوز جو ہے سرور کے لیے create کر لیں گے virtual machine create کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ multiple options ہیں multiple option میں اس طرح سے ہے کہ یہاں سے بھی جو ہے وہ ایک virtual machine create کر سکتے ہیں یہ دونوں option ابھی ہم ان کو فیلحال سکرپ کرتے ہیں بعد میں ان کے اوپر discussion کریں فیلحال ہم ابھی اس کی بات کر لیتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی ایک virtual machine create کر سکتے ہیں create a new virtual machine کر کے جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے آپ یہاں سے بھی کلک کرتے ہوئے جو ہے ایک ورچل مشین جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ نیو ورچل مشین کنٹرول این کر کے جو ہے تو ہم یہاں کریئٹ کر لیں یا یہاں سے کریئٹ کر لیں جیسے یہ ورچل مشین کریئٹ کرنے کے لیے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس پہلی ایک ونڈو آ جائے گی اس میں وہ دو آپ سے آپشن پوچھ رہا ہوگا کہ آپ ٹیپیکل جو ہے وہ ورچل مشین کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسٹوم آئیز رہا ہے کسٹوم جو ہے وہ آپ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے ہمیشہ جو ہے ورچل مشین کسٹوم طریقے سے کرنی ہے ہم کسٹوم پر سیلیکٹ کر کے اسے نیکس کر دیا کریں گے جو ہے کسٹوم میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جتنی بھی آپشنز ہوتی ہیں ان سب کو جو ہے ہم خود دو کنفیگر کر لیتی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ورچل مشین کس طرح کی کریئٹ کی ہے ہارڈیس ٹائپ ہم نے کس طرح کی رکھی ہوئی ہے ورچل مشین کو ہم نے ایک فولڈر میں رکھنا ہے یا ملٹیپل فولڈرز میں رکھنا ہے یہ ساری آپشن جو ہے یہ ہمارے پاس آویلے بن ہو جاتی ہیں اس لئے پھر ہم کسٹوم کو جو ہے اس لیکٹ کرتے ہوئے نیکس کر دیں گے نیکس میں ہمارے پاس جو ہے اس نے یہ جو ہمارے پاس ورچل مشین سوفٹیر ہے یعنی وی ایم وی ایر فورٹین بنا جو سوفٹیر ہے اس کی اس نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کتنی کتنی چیزوں کو سپورٹ کر سکتا ہے مثال کے طور پر آ رہا ہے کہ یہ ان سوفٹیرز کجھ ہے وہ کس لیول تک سپورٹ کر سکتا ہے فین ٹین ایکس ٹین پوائنٹ جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو بھر یہ نہ جائے گا اس کو یہ سپورٹ دے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس اس ہارڈ ویر کی لیمیٹیشنز ہیں وہ آپ کو بتا گیا کہ وہ کس طرح سپورٹ کرے گا مثال کے طور پر 64 جی بھی میموری میکسیمم یہ سپورٹ کر سکتا ہے سکسٹین پروسیسرز کو میکسیمم سپورٹ کر سکتا ہے ٹین نیٹورک اڈاپٹرز کو میکسیمم سپورٹ کر سکتا ہے اور ایٹ ٹیرابائٹ ڈسک سائز ہے نہیں ہارڈسک سائز ہے وہ ایٹ ٹیرابائٹ تک میکسیمم سپورٹ کر سکتا ہے تو یہ اس نے اپنی لیمیٹیشن یہاں پر بتا دیئے ہیں ہم نے چونکہ سوفٹیر انسال کر لیا ہوئے جو بس کی لیمیٹیشن ہے ہم نے ان لیمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئی کام کرنا ہے اور ہمیں عام طور پیچھنی زیادہ جی ہے وہ میموری کی اور ہارڈ ڈسک کی ضرورت پیش بھی نہیں آتی اس لیے ہمارے پاس اس سے پروبی ورین ہو تو وہ بھی اکی ہے اس میں بھی کافی ساری جو ہے میکسیمم لیمیٹیشن ہوتی ہیں اور ہمارے پاس جو فورٹین ہے ففٹین بھی اویلیبل ہے تو اس میں بھی اس سے تھوڑی زیادہ آپ کو جو ہے وہ لیمیٹیشن مل دیں گی لیکن ہم نے میکسیمم جو ہے وہ لیمیٹیشن تک جانے کی ہمیں ضرورتی پیش نہیں آتی اس لیے یہ سکرین ہوکے ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ پھر نیکس کر دیتی ہیں لیکن آپ کا جاننا ضروری ہے کہ یہ میکسیمم کتنا سپورٹ کرتا ہے نیکس کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس اب یہاں پہ ہمیں وہ تین آپشن دے رہا ہے تین آپشن اس طرح سے دے رہا ہے پہلی آپشن ہے انسٹالر ڈسک جو ہے کہ اگر آپ کے پاس جو فیزیکل آپ کی ڈی ویڈی یا سی ڈی لگی ہوئی ہے یا ڈی ویڈی رائٹر ہے چونکہ میرے پاس لگا ہوا ہے تو یہاں آپ اس کی آپشن دے رہا ہے اگر اس کے اندر آپ نے بوٹیبل ونڈوز کی سی ڈی جو ہے وہ انزرٹ کی ہوئی ہے تو آپ یہ والی آپشن سلیکٹ کر کے کر لیں گے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس سوفٹر جو ہے وہ ایمج فائل کے اندر یہاں آئے ایسو فائل کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ والی آپشن سلیکٹ نہیں کرنی اب باقی دو آپشن جو ان کو دیکھ لیتے ہیں اگر تو ہم یہ دوسری آپشن جو ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ آپ ابھی براوز کر کے اسے وہ جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں سوفٹر جو ہے جہاں پڑے ہوئے ہیں ہم ان کا یہی پر پاتھ اسے دے دیں جو ہے تو وہ ہمارے پاس جو سوفٹر ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ پڑے ہیں ہم یہی سے ان کا پاتھ سلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک دو ایشوز آ سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں یہاں سے ہم اگر اسے سلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ بعد میں جب ورچل مشین کریئٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جب اس کی انسولیشن سٹارٹ کرے گا تو وہاں پہ دو ایشوز یہ کر سکتا ہے کیا ایشوز کریئٹ کر سکتا ہے پہلا ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کئی دفعہ جو ہم نے پاتھ سے دیا ہوتا ہے وہاں سے یہ بوٹ نہیں کر پاتا یا وہاں سے وہ فائل نہیں اٹھا پاتا اس لیے پھر ہم یہ وجہ ہے یہاں پہ پاتھ نہ دینے کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ونڈو ہے اور عام طور پر آپ کو بتا ہے کہ وہ انسولیشن سٹارٹنگ میں ہی ونڈوز آپ سے پروڈٹ کی جو ہوتی ہے وہ مانگنا شروع کر دیتی ہیں تو جب آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے پروڈٹ کی انسول کریں یعنی لکھیں اور پھر اس کے بعد اس کی انسولیشن کمپلیٹ ہوگی اس لیے بھی ہم یہاں سے پھر جو سلیکٹ نہیں کرتے تو آپ نے یہاں سے اگر ہم نے یہاں سے دریکٹ سلیکٹ کر دی تو دو پرابلم آ سکتی ہیں اور دو پرابلم کیا ہے کہ یہاں تو اسے تک یہ دفعہ وہ بوٹ نہ کریں اور دوسری پرابلم ہے کہ وہ انسولیشن سے پہلے آپ سے پروڈٹ کی جو ہوں گے گا سوفٹر کی اس لیے پھر ہم اس آپشن کو بھی سلیکٹ نہیں کرتے ہم تیسری آپشن پر آ جاتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنا اپریٹن سسٹم جو ہے وہ بعد میں انسول کر لیں گے اس کا پاتھ بعد میں ہم اسے دے دیں گے فیلحال آپ ایک ورچول مشین جو ہے وہ سمپل کریٹ کر دیں تو ہم تیسری والی آپشن کے اوپر جا کے جو ہے اس کو جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے نیکس کر دیتے ہیں نیکس میں ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کچھ آپشنز آپ سے پوچھ رہا ہوگا کہ آپ نے جو اپریٹن سسٹم انسول کرنا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے دیکھیں ہم نے اپریٹن سسٹم نہیں سلیکٹ کیا نہ اس کی فائل سلیکٹ کیا لیکن ورچول مشین میں ہم نے اس کی ٹائپ جیاب ضرور بتانی ہوتی ہے ہم چونکہ ونڈوز انسول کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے مایکروسوٹ ونڈوز جیاب سلیکٹ کر لیا اب آپ نے آگے بتانا کہ آپ ونڈوز کی کون سی جو ہے آپ ورین یہ ٹائپ جیاب انسولیشن کرنی چاہ رہے ہیں یعنی ورین سے مراد آپ 7 کرنا چاہ رہے ہیں XP کرنا چاہ رہے ہیں 10 کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ آپ سرور کرنا چاہ رہے ہیں یا سیمپل ونڈو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈراب ڈاؤن کے اندرہ ہمارے پاس کافی ساری اپشنز ہیں آپ ان اپشن میں سے جو ہے جو ابھی ہم انسول کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں سے سلیٹ کر لیں گے مثلا ہم جو ہے وہ ابھی فی الحال Windows XP Professional جو ہے نا انسال کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے یہاں سے یہ option سلیٹ کر لی Windows XP Professional جو ہے یہ سلیٹ کر کے میں اسے نیکس کر دوں گا جو ہے نیکس میں وہ پوچھے کہا جی میں آپ کا جو ہے وہ اس کا نام کیا سلیٹ کروں تو ہم اس کا نام جو رہا سلیٹ کر لیتے ہیں Windows XP رو کر لیتے ہیں اور چونکہ یہ 32 بٹ ہے تو میں 32 بٹ یہاں پہ سلیٹ کر لیتا ہوں لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے ذرا کلئے رو کہ میں نے یہ virtual machine جو ہے وہ کس طرح کی create کی ہے اس میں کونسی ونڈو ہے اس کا ورین کونس ہے 32 بٹ ہے 64 بٹ ہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کا نام لکھ سکتے ہیں path آپ نے جو ہے بڑے دھیان سے set کر رہا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہماری virtual machine جو ہے وہ کہاں پہ جا کے انسال ہو رہی ہے میں کا path ہے جس folder کے اندر ابھی میں نے softwares رکھی ہوئے ہیں وہی path اس کا جہاں میں set کر دیتا ہوں اور وہاں پہ ایک folder create کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک جو تھا folder تھا اس کے اندر میں ایک مزید folder جہاں وہ create کر لیتا ہوں اور اس کا نام جہاں میں لکھ لیتا ہوں win xp اسی طرح سے نام اس کا لکھ لیتا ہوں pro 32 bits جہاں یہ میں نے اس کا ایک نام لکھ لیا جہاں تو یہ folder create کر کے آپ جہاں تو اس میں اب آپ نے یہ path میں set کر دیا تو اب آپ کی ساری فائل جہاں وہ اس folder کے اندر جا کے create ہو رہی ہوں گی تو یہ آپ نے بڑے دھیانسی آ رکھنا کیونکہ بعد میں ہمیں کئی دفعہ files move کرنی پڑتی ہیں یا ہمیں ڈوننی پڑتی ہیں تو جب ہم نے path نہیں set کیا ہوتا تو ہمیں وہ پھر files ملتی نہیں ہیں آپ ایک جگہ پہ ہی ایک folder کے اندر ہی ساری چیزیں install کرتے جا رہے ہیں مثلا آپ کو پانچ operating system different install کرنے تھے تو آپ نے پانچوں کے پانچوں ایک ہی folder کے اندر install کر دیئے تو آپ کی files وہاں پہ mix up ہو جائیں گی بعد میں آپ نے کسی ایک operating system کو اٹھا کے کہیں اور رکھنا ہے یا کہیں اور جا کے جائے سے install کرنا ہے یا کہیں اور جا کے اس کے virtual machine لے کے جانا ہے آپ نے تو آپ کو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کو پتہ نہیں لگا بھائی کونسی file میں لے کے جاؤں کونسی file نہ لے کے جاؤں no doubt جب ہم اس طرح سے اس کا نام لکھتے ہیں تو وہ files بھی اسی نام کی طرح سے create کرتا ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک الگ folder بنا کے اسی میں کام کیا جائے سرور کے لیے ہم الگ folder بنا لیں گے xp کے لیے میں نے یہاں پہ الگ folder بنا لیے یہ کام کرنے کے بعد آپ اسے next کر دیں گے next میں ہمارے پاس پوچھ رہے کہ آپ کو جی ہے وہ processor کی configuration جی ہے وہ آپ نے کس طرح کرنے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو processors آ رہے ہیں وہ ہم طور پر quad core processor ہوتی ہیں یعنی میں چار processor ہوتے ہیں logical جو ہے وہ یہاں پہ پوچھ رہے کہ بھائی آپ کتنے processor جی ہیں وہ اس machine کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ جو ہمارے limitation تھی workstation 14 کی ان میں وہ maximum 16 processors کو support کرتا ہے تو ہم نے جونکہ جو ہمارے پاس میرے پاس 4 ہے لیکن میں اسے فیلال ایک ہی دینا چاہ رہا ہوں تاکہ میرے main window یعنی host جو ہے main window سے مراد جو میرے پاس windows 10 انسال ہے وہ میرے main window ہے ہم اسے host window بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ہے اسے ہم guest operating system یا guest virtual machine کہہ دی کریں کیونکہ یہ اس machine کے اوپر یعنی اس system کے اوپر یا اس operating system کے اوپر انسال ہو رہی ہے تو اس لیے پھر ہم اس سے جو ہے وہ guest operating system یا guest virtual machine کہیں گے تو اس کے لیے وہ پوچھ رہا کہ آپ نے کتنے processes رکھنی ہے تو میں اس کے لیے ایک ہی processes set کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پوچھتا کہ processes کے اندر different cores ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ dual cores بھی ہیں quad cores بھی ہیں تو آپ نے cores کتنی دینی ہے تو ہم اس کے لیے ایک core maximum 16 سپورٹ کرتا ہے cores یہ لیکن ہمارے پاس processes کے اندر عام طور پر quad cores processors ہوتی ہیں یعنی چار cores ہوتی ہیں لیکن ہم ان کے لیے ایک جو ہے وہ core ہی رکھیں گے وہ ہی اناف ہے ہمارے پاس جو ہے تو یہاں پہ total volume میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے total cores کتنی دینی ہیں جتنی آپ cores یہاں set کر لیں گے total میں وہ اتنی بتا رہا ہوگا اتنی آپ کی آگئی ہیں تو ہم یہاں پہ ایک ہی core A کی processor سے دے رہے ہیں تو یہ کام کرنے کے بعد چونکہ ہم نے اپنا جو host operating system ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے اور وہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تب بھی virtual machine آپ کی run ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ virtual machine بھی run کرنی ہوتی ہے تو یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم اسے next کر دیں گے next میں اب آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ نے memory کتنی دینی ہے اس virtual machine کو آپ یہاں سے memory زیادہ select کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں پہ جائے اگر کام ہے تو 512 enough ہے کیونکہ اس نے recommended 512 کہی ہوئی ہے تو 512 enough ہے تو ہمارا کام 512 MB سے چل جائے اس لئے ہم اس کی 512 MB select کرنے کے باتے ہیں 512 MB select کر لیں یہاں ایک GB select کر لیں یہ کرنے کے بعد ہم اس کے لئے جی ہے وہ next کر دیں گے next میں ہمارے پاس اب وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے option کے آپ کی network کی type جی ہے وہ کیا ہوگی ہمارے پاس multiple options ہیں یہاں پہ پہلی option جی ہے وہ یہ ہے اس میں نیچے سے نے بتایا بھی ہوا ہے کہ جب آپ اس کو جو ہے ایزے فرض کر لیں bridge networking کے طور پہ اسے جو ہے وہ install کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو ہے ایک independent machine کے طور پہ install ہوگی یہ machine یعنی independent system کے طور پہ یہ آپ کا system create ہو جائے گا اس سے جو ہے وہ ایک IP address جو ہے وہ بھی independent مل جائے گا چھیک ہے جی تو اس لحاظ سے یہ پھر آپ کی کام کرے گی تو لیکن اس کے لئے پھر آپ کو configuration extra کرنے پڑے گی یعنی آپ کو پھر آپس میں ان کا connection بنانے کے لئے آپ ان کے IPs کو manage کرنے کے لئے پھر آپ انہوں دارہ سے جا کے configuration کچھ کرنی پڑے گی سب سے بہتر option ہمارے پاس دوسری وہ لیجے اس نے default select بھی کی ہوتی ہے اور وہ ہے ہمارے پاس net network address translation جو ہے تو اس میں وہ کیا کرے گا کہ آپ کے system کو جو ہے وہ host کے انڈر جو ہے یعنی host کے جو network ہے اسی کے network کے اندر رکھے گا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو IP addresses جو ہے وہ دے دے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس سے نیچے لکھا بھی ہوئے using the host IP address جو ہے کہ host IP address کے through یہ connectivity کرائے گا host IP address آپ کا main ہوگا یعنی جو ہماری windows 10 ہے جو ہمارا main system ہے تو اس کے انڈر رہتے ہوئے اسے کوئی ایک IP ملے گا اور وہ IP جو ہے اس کی پھر communication جو ہے وہ through network address translation کے process کے through جو ساری ہوا کرے گی یہ کافی detailed ایک top ہے اس پہ ہم پھر کسی time بات کر لیں گے تو ہم تیسری option ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے just ایک machine کے طور پر install کرنا چاہ رہے ہیں اس کی connective آپ جو ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ virtual private network through ہو تو پھر آپ تیسری option select کر لیں گے لیکن پھر یاد رکھیں اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی جو ہے ویکسر configuration کرنی پڑ سکتی لیکن اگر ضرورت ہو تو آپ پھر اس کو select کر سکتی ہیں اور آخری جو ہمارے پاس option ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو network میں connect کروانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں یعنی آپ اس کو machine تو بنانا چاہ رہے ہیں لیکن کسی network کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم یہ option select کر سکتی ہیں تو میں نے چونکہ بتایا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو main operating system windows 10 جو ہے یہ اس کے under رہتے ہوئے کام کرے وہ اس کی ساری communication کروا یعنی اس کا ip use کرتے ہوئے اس ساری communication کرے اور back end پہ جو اس کو اپنا ip ملے گا وہ through net اس کی translation ہو رہی ہوگی اس کی conversion ہو رہی ہوگی تو ہم پھر یہ والی option select کرتے ہوئے جو ہے اس کو جو ہے وہ enable کر لیں گے اور next کر دیں اور اس میں یہ بھی یار رکھیں کہ آپ کا جو ہوگا internet main machine میں اگر internet چر رہے آپ کا جو ہے تو یہ option set کرنے سے وہ automatically آپ کے اس virtual machine کو internet کی سہولہ جو ہے وہ مل جائے گی اس software کے انتے رہتے ہوئے جو ہے اس لیے سب سے بہتر ہی ہے کہ آپ اس والی option کو دون پہلی دون مل سکتی ہے لیکن آپ جو ہے وہ second والی option جو ہے اس کو ہی select رہنے دیں اور پھر next کر دیں یہاں پہ آکے اب آپ سے پوچھ رہا کہ آپ نے آئی او کنٹرولر ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ تین کنٹرولرز ہیں recommended ہم نے اس میں 2 terabyte maximum disk capacity ہوتی ہے یہ اس کے اصل میں ہر ایک کی limitation ہے جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ کوئی اور select کرتے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوگا کہ windows xp جو ہے نا یہ آپ کی اس کے جو یہ والے کنٹرولرز ہیں lse logic اور lse logic sas جو ہیں ان کے جو آپ کے softwares ہوتی ہیں ان کے جو drivers ہوتی ہیں وہ اس میں install نہیں ہوتے تو آپ کو ان کے جو drivers ہیں وہ الگ سے install کرنے پڑیں گے اس لیے recommended بس logic ہے تو ہم پھر آئی او کنٹرولر کی جو type ہے وہ بس logic ہی رہتے ہوئے چونکہ وہ اسے support کرتی ہے directly تو ہم اس کو select کرتے ہوئے next کر دیں گے آپ ان دونوں میں سے کچھ select کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا کرنے پڑے گا پھر آپ کو کہ windows xp میں جا کے آپ کو اس کی extra اس کے اندر drivers install کرنے پڑیں گے اس کی تھوڑی سی configuration آپ کو extra کرنے پڑے گی تو جو recommended ہے وہ چونکہ اس کے اندر include ہوتی ہے وہ drivers اس اندر include ہوتی ہیں اس لیے پھر ہم recommended کو ہی select کرتے ہوئے جو ہے اسے next کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ پوچھ رہا کہ disk کیا ہوگی ہمارے پاس disk کی ڈیفرنٹ ہے ڈی جو سب سے پرانا ہمارے پاس ڈیس کافی بڑی ان کی data cables ہوتی تھیں ان کو ہم ڈی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کزی ہیں ان میں تینوں technologies کے اندر جو ہے و cable connection کا بھی ڈیفرنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ان کی جو data transfer rate ہوتا ہے تو جب آپ نے نیٹورک میں use کرنے ہوتے ہیں اپنے system جو تو آپ کی جو نیٹورک کی overall performance ہے کہ آپ کی machine ہے ان کی configuration کس طرح کی ہے ان میں hardware جو کس طرح کے آپ نے لگائے ہیں ان 500 نہیں ہے تو آپ اس کے extra configuration کرنی پڑ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس automatically بھی include technologies کو windows xp کے اندر جو ہے لیکن جو کہ windows xp جو ہے وہ پتہ کافی پرانی کرتے ہوئے اس کو آگے لے کر چلتی ہیں main ان کا جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے connection کا فرق تین technologies کا انتی cables ہوتی ہیں connection different type کے بنے ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر data rate کا فرق ہے اوکی جی next ہم کر دیتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہوئی ہے آپ اس کے اوپر یہ سارا data رکھوانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم تو اپنے سسٹم کاری سارا کچھ install کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم کریں گے create a new virtual disk ایک ہی ہے اس کے اندر ایک اور virtual disk آپ create کر لیں اور اس کے اندر آپ ساری فائل رکھ دی جو جو نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے ایک folder create کر لینے اور اس folder میں ساری فائل رکھے گا اس folder کے اندر دی ایک ورچول create کر لے اس کا نام اب ہم select کرتے تو ساری فائل جو اس disk اندر رکھے گا اور اگر کبھی آپ کو فرض کر لیں یہی انسالیشن جو آپ نے کر لینی ہے کسی اور سسٹم پہ جا کے آپ کو انسالیشن نہ کرنی پڑے اور آپ اس کے اوپر دیریکٹ اس کو رن کر سکیں تو آپ پھر کیا کریں گے جو ورچل مشین ہوگی میں کسی نیکس سیلیکشن میں بتا دوں گا وہ کہاں لیکن اب چونکہ فرس ٹائم کر رہے ہمارے پاس کوئی ورچل مشین نہیں تو ہم اس لئے ایک نئی ورچل مشین یا نئی ورچل ڈسک جو ہے وہ create کرتے ہیں یہاں پہ وہ ہارڈ ڈسک پوری کی پوری جو فائل پوری کی پوری جو دس جی بی سپیس اس کے لئے ریزرو کر لے گا یوز جتنی ہوگی وہ تو نہیں کرے گا لیکن ریزرو کر گا ٹھیک ہے لیکن ہم پہلی 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 آپشن سیلیکٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم والی آپشن کو سیلیکٹ نہیں کرتے ان دو آپشن میں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی سپیس ساری فکس نہیں کرے گا دس جی بی کی جو ہے یعنی وہ کیا کرے گا دس جی بی میکسیم لیمٹ رکھے گا اور جتنی ابھی اسے ضرورت ہوگی اتنی استعمال کر لے گا اور آپ کو شو بھی اتنی کروائے گا کہ آپ کی ہارڈ جی بی آپ کے پاس فرز کرنے پچاس جی بی کے ہارڈ جی بی پہلی آوپشن سیلیکٹ کرتے ہیں باقی چالی جی بی خالی رہ گئی ہے لیکن ان دون آوپشن میں سیلیکٹ کرنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہ فرز کرنے دو جی بی اوز ہوئی ہے تو برطائے کہ 48 جی بی آپ باقی خالی پڑی ہوئی ہے اگر تین ہوگی تو پھر 47 جی بی بتا رہا ہوگا اس لحاظ سے ہمارے پاس دون آوپشن میں سے زیادہ بہتر بنصبر پہلی آوپشن کے اب یہاں پہ مسئلہ ہے یہاں دیکھ رہتے ہیں کہ ان آوپشن میں کیا فرق ہے اب یہاں پہ یہ کہ ملٹیبل فائل کریں دس جن میں وہ ڈیٹا رکھوائے یا ایک فائل کر لیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک فائل ہی کرو دی ملٹیبل فائل جو ہیں ان سے پرفارمنس ہماری بہتر ہو سکتی ہے یا جہاں پہ ہم نے بڑی ڈس جو رکھی ہوتی ہیں ان میں جا کے یہ ہمارے لی فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن جب ہم نے سپیس کم رکھی ہوں ہمارے پاس رسورس کم ہوں اور ہم نے اسے ٹرانسفر بھی کرنا ہو سمجھیں وہ آسان آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم سنگل ورچول ڈس کے طور پر جو ہے ایک سنگل فائل کے طور پر جو اسے کریئٹ کریں گے تو امید اب آپ کو ان پوائنٹ کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم پھر نیکس کرتے نیکس میں ہم سے پوچھ کہ آپ اس ورچول مشین جو ورچول ڈس ہم کریئٹ کریں گے اس کا نام کیا رکھنا چاہ رہے ہیں تو جو ہم نے مین ورچول مشین کا نام رکھ آم طور تو اس نام سے کر لیتے ہیں لیکن ہم اس نام سے کر لیتے ہیں جو ہم نے دس جی بی کی لیکن ہم نے کس طرح سے کی ہے وہ ریزرو نہیں کرے گا نیکس میں یہاں بتا رہا جو آپ سیلیکٹ کی تھی ساری یہاں بتا رہے میں نے دیکھ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں نیم کیا ہے اس کا ہمارے پاس مشین ہے ورک سیشن فورٹین ہے ہارڈ سیسٹم نے کتنی رکھی ہوئے نیٹ ورک سیسٹم کے طور پر نہیں کام گئے تھا اور ہمارے پاس انسٹرال ہوں گے وہ ہی جو ہارڈ ویر آپ کے اصل سی ڈی ہے پرنٹر ہے ساون کارڈ ان کی ہی ورچ پارٹس وہ اس مشین کے لیے بھی کر دے گا کیونکہ وہ پہ ہمیں ساؤن کی ضرور پیش آ سکتی ہے وہ پہ ہم USB سے ڈیٹا بھی اپنا کاپی کر سکتی تو ہمیں USB کنٹرولر بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم ادھر ڈیوائس سارے سارے یہاں کر دیں تو جیسے ہی ہم اسے فینش کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں ہمارے پاس ایک ورچول مشین کریئٹ ہو کے آگئی ہے اب ہم نے کیا کرنے ہم نے اس ورچول مشین کو رن کرنے لیکن رن کرنے سے پہلے اس کا بوٹیبل سیٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ مشین کو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہو گئے اور اس میں یہ سارے اس کے ہارڈ ویر شروع کروا رہے اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ چاہے آپ سی ڈی وی ڈی کے اوپر کلک کر لیں یہاں آپ ایڈٹ ورچول مشین پہ کلک کریں جب آپ ایڈو ورچول مشین پہ کلک کریں گے تو آپ کے لئے یہاں پہ ہارڈ وی اوپشن یہاں پہ دکھتا ہو اوپن کر دے گا اس میں آکے آپ نے صرف یہ کرنا کہ سی ڈی وی ڈی میں بوٹیبل جو ہے وہ ڈسک اگر آکے پاس ایکش آویلیبل ہے تو وہ اور یہ ہمارے پاس اس کا پات اٹھا لے گا یعنی اس نے اس کی بوٹیبل ڈسک یا بوٹیبل جو ہمارے پاس امج پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا لی اوکی کر دیں گے تو اب ہم پھر مشین ہماری ریڈی ہے ہم پاور آن دس ورچول مشین کر کے اس کو سٹار کر سکتے ہیں تو میں اس کو سٹار کر دیتا ہوں تاک اس کے انسللیشن ساست ہوتی رہے اور ہم سات ورچول جو ہمارے پاس سرور ہے اس کی ورچول مشین کر کرتے جلدی سے سپیڑ سے اور اس کے سات ساری سیڈنگ سٹار کر دیتی ہیں اوکی جی میں دوستو ابھی آپ نے جو ایرر دیکھی تھی اس میں ایشو ہی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کے سسٹم کے ورچول آن نہیں ہوتی یعنی آپ کو فیزیکل جا کے بھی فیکٹر ہوتا ہے جسے آپ کو انیبل کرنا بڑھتا ہے تو یہ آپ جا کے بائیوز میں جو بھی آپ کا سسٹم ہے لیپ ٹاپ ہے آپ کا سسٹم ہے تو آپ نے اس کی بائیوز میں جا آپ کی ڈیسٹوپ مشین ہو سکتی ہے کمپیویٹر ہو سکتا یا لیپ ٹاپ کے اندر ورچول آزیشن اگر کوئی پرانا ہے تو ورچول آزیشن کی آپشن ہو سکتا ہے آویلیبل ہی کی انسولیشن کے دوران آپ کو کوئی اور چیز تو پوچھے گا نہیں آپ سے درمیان میں ایک دو چیزیں پوچھے گا آپ نے ٹائم کس طرح سیٹ کرنا ہے آپ نے اس کا ورگ گروپ کا نام رکھنا ہے یہ دو تین چیزیں آپ پوچھے گا جنہیں صرف ورگ گروپ کا نام دینے کی آپ پیش آئے گی وہاں پہ صرف ورگ گروپ لکھ سکتے ہیں باقی آپ کی ساری انسولیشن واتومیٹکل ہو جائے گی سٹارٹ میں آپ سے پوچھتا ہے آپ نے ایک کرتے جانا ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کی ونڈوز کی انسولیشن سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اس لئے میں اس کی سکرین ریکارڈنگ نہیں کر رہا اس میں مجھے امید ہے آپ کوئی ایشو نہیں آئے گا تو آپ کی ونڈوز ایکس پی ہے اس سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھوڑا ٹائم لے گی لیکن یہ آپ کی سرور کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم سرور کی ورچل مشین کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم ریکارڈنگ پر لگا رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ انسالیشن ہوتی رہی اب ہم یہاں پہ ایک نئی ورچل مشین کرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جو ہم نے ورچل مشین کرنی ہے یہ اصل میں ہم نے سرور کی لئے کرنی ہے میں اس نیکس کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے ساری آپشن دیکھ لی ہیں کہ ان آپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کس کرنے کے لئے یہاں سے آپ پھر ونڈوز سرور سلیکٹ کر لیں گے چونکہ ہمارے پاس ونڈوز سرور 2008 ہے تو ہم ونڈوز سرور 2008 سلیکٹ کر کے یہاں پہ پھر نیکس کر دیتی ہیں نیکس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ پہ پوچھ رہے کہ آپ اس ورچل مشین کا نام کیا رکھ رکھ رہے ہیں ہم اس کا نام تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیتی ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہی یہ ہمارے پاس 2008 R2 اس طرح سے ہم اس کا نام رکھ لیتی ہیں تاکہ یہ باقی جو میرے پاس کچھ ورچل مشین میں R2 ہم کر لیتی ہیں اوکی جی تو یہ فولڈر ہم بنا کے یہ نیو فولڈر اس پہلے بھی اس نام سے create ہوا ہو ہے اس لیے یہ فولڈر وہ create نہیں ہو رہا تھے 2008 اور اس کے بعد میں space دے کے R2 کر لیتا ہوں یہ اب ہمارے پاس فولڈر create ہو گیا دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد میں اس نیکس کر دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھیں یہ option ہمارے پاس windows x پھر کرتے ہوئے نہیں آئی تھی اب ہمارے پاس bios کی option ہے یہ latest technology uefi جو ہے یہ آپ فرم ویر کی virtual machine کی ہے تو ہم energy ہے وہ اس طرح بائیوزی رہنے دیتے next کر دیتے ہیں processor ایک ہم نے number of course بھی نیس ایک دی نیکس کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کی recommended 2GB ہے میں اس 2GB رہنے دیتا ہوں یا آپ 1GB بھی کر سکتے کوئی issue نہیں 1GB پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے آپ کو بات بتائی تھی بس logic available نہیں کیونکہ یہ آپ کا latest version ہوتا ہے سرور کا سرور آپ کا advance ٹائپ کا ہوتا ہے تو xp کے اندر بس logic recommended تھی یہاں پہ آپ کی لس logic sas ہے یہ آپ recommended ہوتی ہے تو ہم اس ہی select کر کے نیکس کر دیں گے یہ scuzzy ساٹا بھی سپور کرتی ہے لیکن ہم اس scuzzy کے اوپر ہی run کرتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے نئی virtual machine create کرنی ہے اب existing کے ہم بعد نہیں کریں گے next کر دیتی ہے space 20 GB دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنگل virtual disk فائل کے طور پہ نیکس چین کر لیتا ہوں جس پہلے میں نام چین کیا تھا اس کا بھی r2 کچھ اس طرح سے کر لیتا ہوں تا کہ یہ تھوڑا فرق ہو باقی فولڈر سے کیونکہ میں نے کافی ساری virtual machine create کر لی ہوئی ہے next کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ ساری option بتا رہا ہے اگر آپ نے hardware change کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ اس finish کر دیتی ہمارے پاس ورچول machine create ہو جائے گی اس کے لابہ دیکھیں windows xp پوچھ رہے جی ہم نے 10 db کی کی تھی ان partition ہے اگر آپ انسٹال کرنا ہے تو آپ یہاں پہ انسٹالیشن سٹارٹ کر دے گا یہاں پہ کلک کر کے آپ نے سکرین کے اوپر کلک کر کے آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے تو ایکشلی وہ grab کر لیتی یہ ورچول مشین آپ کا mouse جو ہے تو آپ اگر اپنا mouse دوبارہ شو کرنا ہو تو آپ control alt press کریں تو آپ کا mouse ہو ہو جائے گا تو یہ کام کرنے کے بعد پھر یہ آٹومیٹکلی چلتا رہے گا ہم آجتے ہیں اپنے windows server کے اوپر یہاں وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ میرے پاس file پڑی ہوئی ہے میں یہ select کر open کر دیتا ہوں آپ کے پاس کچھ اسی طرح کی فائل ہوگئی ہے تو یہ کام کرنے کے بعد آپ اسے اوکی کر دیں اگر آپ پاس فائل نہیں ہے windows server 2008 تو آپ کہیں سے کسی کر سکتے ہے اس اور xp اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی فائل کپی کر رہے اور یہ انسولیشن آپ کی کمپلیٹ کر لے گا اس کے ساتھ سرور کو بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں سرور میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ مسئلہ کہاں پہ آسکتا ہے آپ سرور کی سیٹنگ ساری وہ تقریباً دیفولٹ جو ہے وہ ہی چلنی ہے صرف انڈ پہ جا جو پاسور آپ سیٹ کر سرور کا وہ پہ آکے یہ شو ہو سکتا ہے کہ پاسور جو لکھے ہیں وہ اکسپٹ نہ کرے اس کی ایلفابیٹس اور نمیرکس دونوں یوز کرنے ہے اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک ایلفابیٹ جو ہے وہ کپیٹل یوز کرنا ہے صرف یہ تین چار چیزیں ہیں جن کا آپ پہ جا کے خیار رکھنا ہے تو آپ پاسور سیٹ ہو جائے گا اور سرور ہو جائے گا یہ کام کرنے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس سیٹ سٹارٹ ہوگی سرور کا یہ پہ ہم اسے نیکس کر دیں گے اور ایک دو آپشن پوچھنے کے بعد آپ کی انسٹالیشن سٹارٹ کر دے گا اگر ہم آگ چیک کریں دو ورشل مشین کٹھی چر رہی ہے اس لئے یہ تھوڑا ٹائم لے رہی یہ ورشل مشین انسٹالیشن کے لئے اور سرور بھی آپ کچھ ٹائم لے سکتا ہے تو ہم اسے نیکس کر دیتے ہیں انسٹال نو اب یہ سرور کی انسٹالیشن سٹارٹ کر دے گا تو یہ کام تو چلتا رہے گا ہمارا سٹارٹنگ کا اور آپ کی انسٹالیشن کا تو آپ انسٹالیشن تو بیسی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں میں فیلحال انکو مشین کو یہ بند کر دیتا ہوں کہ یہ مشین انکی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور میں اسے یہاں پہ بند کر دیتا ہوں ہم انسٹال کی ہوئی ہیں ہم انکو رن کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں اوکی جی سرور کی انسٹالیشن آپ نے یہاں پہ ایکسپٹ کر کے جی ہے وہ نیکس کر دیا باقی آپ گریڈ آپ نے نہیں کر نا آپ نے کسٹم انسٹالیشن کرنی ہے وہ بھی اسی طرح پوچھے جو آپ نے بیس جی بی ہارڈ ڈس دی ہوئی ہے میں اس کو لے لیں تو وہ بھی آپ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ سرور کی انسٹالیشن وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں ان کو بند کر دیتا ریموو یہاں سے ہم جو کر دیتے ہیں اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں یہاں سے کلوز کر کے اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں اچھا جی دوستو یہ ہمارے پاس دونوں مشین انسٹال ہو چکی ہوئی ہے ونڈوز ایکس پی جو بھی میں سٹارٹ کر لی ہوئی ہے اندر آئی پی ایڈریس ہے وہ اس کا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ونڈوز سرور اس کو بھی دیکھنا چاہ رہیں کہ اس کے اندر آئی پی ایڈریس کیا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے کرنا یہ کام ہے لیکن آپ جیسے ہی کنٹرول آل 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 ہو جائے گا تو ہم نے اس کا کلک کرنے کے لیے ہمیں پہلے کنٹرول جی کرنا پڑے گا اس سے کیا ہوگا ہمارا کرسر یہاں پہ آ جائے گا اور اس کے بعد جب ہم کنٹرول آل آل ٹیلیٹ پریس کریں گے تو یہ پھر آپ کنٹرول آل پریس کرنے سے آپ ایکچول مشین کا جو کرسر ہوتا ہے اس لئے وہاں پہ بھی رن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی کنٹرول آل رن ہو جاتا ہے اس کا ایک سمپل طریقہ یہ بھی ہمارے پاس کی کی لاغن کرنا ہے ایڈمنیسٹیٹر کو لاغن کرنے کے لئے پھر آپ پاس وڈ آپ نے سیٹ کیا ہوگا کیونکہ آپ پاس وڈ میں بتایا تھا اسی طرح آپ سیٹ کرنے پاس وڈ سیٹ کرنے کے بعد آپ کلک کر لاغن کر لیتی ہیں اور لاغن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس کمانڈ لکھیں سی ایم ڈ سی ایم ڈ لکھنے کے بعد آپ اسے اوکے کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی بلیک اوائٹ سکرین آ جائے گی آپ نے یہاں پہ کمانڈ لکھنی ہے جس سے آپ کمانڈ یہ ہے ip config جو ہے یہ کمانڈ آپ لکھیں گے تو آپ یہاں پہ آپ کو ip بتا دے گا 192.168.206.130 اچھا students یہاں پہ اپنے چیز اور بھی یاد رکھ نہیں ہے subnet masses کا جو ہے کلاس c ڈریس ہے subnet masses کا جو ہے وہ اگر آپ آخری octet دیکھیں تو 0 ہے مطلب یہ ہے کہ اس class c c subnet نہیں ہوئی تو ہم نے یہ چیز آ رکھ نہیں ہے تا کہ ہم پتا ہم کسی subnet کا حصہ ہیں یا main class c network کا حصہ ہے تو subnet چونکہ نہیں ہے اس لئے ہم class c کے ایک network کا حصہ ہے اوکی ہم آجتے ہیں اپنی windows server کے اوپر یہاں پہ بھی سکرین آجائے گی یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ ہی لکھیں گے ip config کی command لکھیں گے تو آپ پاس اس کا پی ڈریس آجائے گا تو 192.168.206.132 ہے اس کا 130 ہے اور اس کا 132 ہے اب آپ نے یہ چیک کرنا کہ یہ آپ میں کنیکٹ ہے کہ نہیں ہے اس کے لئے آپ نے دو کام کرنے ہوتے ہیں ایک تو آپ نے یہ چیک کر لینا کیا windows xp کی firewall active ہے اس red نشان سے ہمیں پتہ چاہر رہا ہوتا ہے کہ اس firewall active ہے اس کے setting ہم نے جا off کر لیتی میں آپ پہل ایک چیز بتا جاتا ہوں فی حال off ہی ہے جو آپ نے یہاں پہ آکھ اس کی option میں recommendation میں آکھ آپ اس off کر دیا کریں گے تو آپ firewall کو off کر دینا یہ کام نے کر لیا کیونکہ firewall جب آپ کی on ہوگی تو جب آپ server سے ping کریں گے اپنی xp کو تو آپ connectivity show نہیں کروائے گا لیکن یہ ہو سکتا ہے جب آپ اپنی xp سے ping کریں اپنے server کو جو ہے تو آپ connectivity show کروا سکتا ہے لیکن آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ اپنے client کے اوپر آکے اپنی firewall کو آپ ڈیکٹیو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کمانڈ لکھنی ہے اب ہم اپنے server کی connectivity چیک کرتے ہے کمانڈ لکھیں گے ping اور space دے کے آگے آپ server کا ip address لکھ دیں گے 192.168.206.132 اگر آپ دیکھیں تو یہ چار packets بیجے گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نیچے 5 packets send 4 receive 4 loss 0 ہے یعنی آپ connected ہے server کے ساتھ اب ہم آتے server کے اوپر یہاں پہ آکے ہم client کا لکھیں گے xp کا لکھیں گے ip یہاں پہ میں لکھتا ہوں ping 192.168.206.130 یہ کام کرنے کے بعد ہم انٹرپریس کریں گے اور چیک کریں کیا اس کے بھی connectivity کے ساتھ ہے کے نہیں جب آپ یہ کریں گے کام جو ہے تو یہاں پہ دیکھیں package جو sends ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں سینڈ جو ہیں اور جو ریسیو ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں تو loss 0 ہے تو مطلب ہمارا جو بیسی کام تھا کہ ہم نے کس طرح بھ جو جو نوٹ نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ 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 پہ